اس دنیا میں آنے والا ہر بچہ اپنے جیون کی شروعات اپنی ماں کے آنچل میں کرتا ہے اس ماں کے آنچل میں بچپر میں کی گئی گلتیاں کرنے پر ماں ان کو پیار سے ڈانٹی ہے سمجھاتی ہے لیکن ایک عدبود معاملہ چنگرد کی رام دربار کالونی میں دیکھنے کو ملا جہاں پر ایک ماں کماتا بن گئی جہاں پر ایک ماں نے اپنی چھ سال کی ماسوم بچی کو معمولی سی شرارت کرنے پر لوہے کی گرم روڈ سے اس کے دونوں ہاتھوں کو جلا ڈالا اس کی سوچنا پروسیوں نے تھانا پولیس اور چائلڈ رائٹس کمیشن کو دی موقع پر پہنچی ٹیم نے بچی کو ریسکیو کروایا اور ماں کے خلاف تھانا اکتس میں شکاعت درج کروای چائلڈ رائٹس کمیشن کے عدیقاری دیوی سروہی نے بتایا اس کی سوچنا ملتے ہی پولیس اور چائلڈ رائٹس کمیشن کی ٹیم موقع پر پہنچی اور بچی کو وہاں سے ریسکیو کروایا اس ماسوم کو قبضے ملے کر تھانا اکتس میں ماں کے خلاف شکاعت درج کروای گئی یہ بہت ہی دکھ چنک ماملہ ہے اس میں ایک چھوٹی سی چھ سال کی بچی کے اوپر ایک ماں نے بہت ہی اتیچار کیا ہے بچہ جو ہے کچھ زد کر رہا تھا اس زد کے پیچھے ماں نے چھوری کو گرم کر کے اور بچے کے ہاتھ کو جلا دیا اس کے ہاتھ میں کٹس ڈال دیا پولیس وہاں پہ گئی اور چائل ویل فیر کمیٹی بھی اس میں انوال تھی اور بچہ جو ہے وہاں سے ریسکیو کیا گیا اور اس کو پریس آف سیفٹی میں لائیا گیا وہیں اروپی ماں نے بتایا کہ بچی شرارت کر رہی تھی اسے ڈرانے کے لیے اس نے یہ سب کچھ کیا تھا اسے نہیں معلوم تھا کہ لوہے کی روڈ گرم ہے آپ خود سنیے ماں کی زبانی میرا بچی آپس میں لڑ رہت ہیں بس میرا کوری نے میرا بچے کو مار دی ان کے ناکوں سے خود نکلنے لگا بہت سارا نکلا میں کھانا بنا رہی تھی کچھن میں میں سبجی کٹ کے رکھی تھی وہ چاکو کچھن میں تھا میرے کو پتہ نہیں تھا کہ گرم ہے میں نے گسے سے اس کو لگا دیا کہ اللہ تیرا بھی بھارت میں کٹ دوں یا کر دوں میں اس کو ڈر آیا کہ پھین آگے ایسے چل کے آگے گلتی نہیں کرے گی حالانکہ بچی کو ابھی اس نئے ہلے میں اپچار کے لیے رکھا گیا ہے بچی کے ٹھیک ہونے کے بعد کامرمنٹ پرمین کے ساتھ قلیب کمار نیشنل بز